بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے گولہ کباب اور امید کرتی ہوں آپ لوگ آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی یہ سپر ایزی اور سپر ٹیسٹی ریسپی ہے تو چلیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دیڑھ کلو چکن اور کیونکہ ہمیں اس میں براؤن پیاس کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میں نے چار سے پانچ پیاس لے کے ان کو براؤن کر لیا ہے الگ سے سپریٹ پین میں اس کے بعد ہم نے چکن کے اندر آئٹ کیا ہے براؤن پیاس لسن ادھر کا پیسٹ ایک چمچ ہری مرچے کا ٹی وی اور ہم نے آئٹ کیا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ اس کے علاوہ میں نے اس میں آئٹ کیا ہے لالمرش پاؤڈر دھنیا پاؤڈر استعمال کیا ہے میں نے اس میں آدھا چمچ اور لالمرش پاؤڈر بھی آدھا چمچ اس کے علاوہ بھونا کٹا ہوا زیرہ اور کالے مرچ یہ بھی میں نے ایک ایک چمچ آئٹ کیا ہے اور جو تک کا مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے ایک چمچ آئٹ کیا ہے بھر کے آپ چاہیں تو ڈیڑھ چمچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور مرچے بھی آپ اپنے اکارڈنگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سارے مسالوں کو میں نے چکن کے ساتھ مکس کر دیا ہے اور اس کو پھر اس کے بعد میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پیس جو ہے وہ بہت باریک بنانا ہے تاکہ کباب جو ہے وہ بہت اچھے بنیں اور خیال کرنا ہے کہ چکن میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو چکن میں سے پانی بلکل اچھی طریقے سے ڈرین کرنے کے بعد ہی اس کا پیس بنائیں گے اینڈ میں جو ہے میں نے اسی میں پودینہ گرائنڈر میں ہی شامل کر دیا تھا اگر آپ چاہیں تو الگ سے بھی پودینہ کٹنگ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اب اس کے جلدی سے ہم گولا کباب آپ کی جو سیکھ ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹک لے سکتے ہیں یا کوئی بھی سٹراؤ وغیرہ ہوتی جو موٹے سائز کی ہو تو وہ لے سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ پینسل کا استعمال کیا ہے تو جو گھر میں بچوں کی سٹیشنری کی پینسل ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے استعمال کر کے اور بہ آسانی آپ یہ اس کا شیپ بنا لیں گے گولا کباب کا ساری گولا کباب بنا کے پہلے رکھ لیں گے ہاتھوں کو گریز ضرور کر لیے گا اس طریقے سے جو ہے وہ چکن کا بیچر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ سٹک نہیں کرے گا سارو جتنے بھی گولا کباب ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہم فرائے کر لیں گے اور یہ بہت ہی جلدی اور بہت کم ٹائم میں فرائے ہو جاتے ہیں مطلب ون سائیڈ جو ہے آپ ٹو مینٹس فرائے کریں پھر ون ٹائم ٹو مینٹ فرائے کریں ویدن فائف مینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ فرائے اچھی طریقے سے ہو جائیں گے اگر پھر بھی کوئی ایشو ہو تو آپ اسے کور کر کے بھی فرائے کر سکتے ہو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا سٹوف کاؤنٹر وہ خراب نہیں ہوگا اور جو مویسچر ہے وہ اچھی طریقے سے اسی میں لک ہو جائے گا اور یہ جوسی اور تینڈر بنیں گے تو سارے گولا کباب میں نے فرائے کر لی ہیں اس کے بعد اس میں ہم سموک لگائیں گے کوئلے کا اس کے لیے جو ہے سینٹر میں میں نے فائل پیپر رکھا ہے کوئلے کو گرم کر کے اس کے پر آئیل ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تو یہ یمیسٹ گولا کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں ریسی بھی پسند آئیے ہوگی پسند آئیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ